دوستو کیا آپ کا بلڈ پریشر بھی بار بار کم ہو جاتا ہے کافی لوگوں کو اکثر بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے کبھی ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو کبھی لو ہو جاتا ہے لو بلڈ پریشر ہونے پر ہمارے جسم کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہمارے جسم کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور کئی بار تو چکر بھی آنے لگتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے جسم کا بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہوتا ہے ویسے بھی ہمارے جسم کا بلڈ پریشر دن بھر ایک جیسا نہیں رہتا ہے یہ ہمارے جسم کی گزہ اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے جو بلڈ پریشر کسی کے لیے کم ہے تو وہی بلڈ پریشر کسی کے لیے نارمل بھی ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہونے پر دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے یہ عام طور پر حمل کھلاڑی دل کے مریض تھائرائیڈ یا پھر بلیڈنگ زیادہ ہونے پر بھی لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مگر جب آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو آپ کے آس پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے استعمال سے بلڈ پریشر کو دوبارہ نارمل کیا جا سکتا ہے تو آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ کا لو بلڈ پریشر نارمل ہو سکے بلڈ پریشر لو ہونے پر آپ کو دودھ اور بادام کا استعمال کرنا چاہیے بادام کو دودھ میں ڈال دیں اور تھوڑی سی چینی زیادہ ڈالنی ہے اس کے استعمال سے آپ کا لو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا بلڈ پریشر لو ہونے پر چکندر کا جوس پیئیں روزانہ ایک گلاس چکندر کا جوس ضرور پینا چاہیے اس کے استعمال سے آپ کا لو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا لو بلڈ پریشر ہونے پر نمک لیمون اور چینی کا شربت بنا کر پیئیں اس سے بھی لو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا لو بلڈ پریشر ہونے پر فوراں بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اپنی مٹھیوں کو کھولیں اور بند کریں اور ساتھ ہی لمبی سانس اندر باہر کھینچیں جب آپ لیٹیں تو تکیہ کو پیروں کے نیچے لگا لیں بلڈ پریشر لو ہونے پر نمک کا استعمال کریں کیونکہ نمک میں سوڈیوم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو لو بلڈ پریشر میں بہت ہی فائدہ پہنچاتا ہے لیکن اس بات کا ہمیشہ ہی خیال رکھیں کہ نمک کا استعمال آپ نے صرف لو بلڈ پریشر ہونے پر ہی کرنا ہے ہائی بلڈ پریشر میں نہیں کرنا ہے جب بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو آپ نمک اور چینی کو پانے میں گھول لیں اور پھر اسے پی لیں اس سے بھی آپ کا لو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا بلڈ پریشر لو ہونے پر آپ ہر روز صبح خالی پیر تلسی کے چار سے پانچ پتوں کا استعمال کریں اس کے استعمال سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے کیونکہ تلسی میں بھرپور مقدار میں نیچرل انٹی سیپٹک خاصوصیات پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں بھرپور مقدار میں پوٹاشین، میگنیشیم، ویٹامین سی اور ویٹامین کے پائی جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو لو بلڈ پریشر کو نارمل بنائے رہنے میں مدد کرتے ہیں دیکھا دوستو کیسے ہم ان گریلو ٹوٹکوں کا استعمال کر کے لو بلڈ پریشر کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں اگر آپ بھی لو بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان ٹوٹکوں کو ایک بار ضرور استعمال کر کے دیکھیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ